تو سلامت بطن کا قیامت بطن کتنی نسلوں کی قربانیوں سے ملا اے وطن تو ہماری وفا کا سلا آج ہمارا یہ جشنِ آزادی کا پروگرام رکھنے کا مقصد ہمارے چھوٹے بچوں کو ایک اوینڈس دینے کے لیے بھی ہے کہ یہ ملک ہمیں کتنی قربانیوں کے بعد ملا ہے ساتھ ساتھ جو ینگ جنریشن بے روزگاری کی وجہ سے اور دوسرے معاملات چاہے وہ سیوریج وارٹر پانی نہیں ہے اس فریسٹیشن کا شکار ہے اس ملک کے اندر بارش کا پانی جمع ہوا ہوا ہے تو وہ لوگ پر یہ سوال کرتے ہیں ینگ جنریشن نہ جوب سے نہ کچھ ہے پاکستان نے ہم کو کیا دیا ہے تو ہم ان بچوں کو اصل میں یہ اوینڈنس دیتے ہیں کہ یار نہیں پاکستان کا قصور نہیں ہے آپ کے اور ہمارے جیسے لوگ ایسے اس پہ آکے بیٹھ گئے ہیں یا ایسے کرپٹ لوگوں نے اس سسٹم کو خراب کیا ہوا ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں پاکستان نے کیا دیا ہے یہ نہیں سوچنا ہے ہم پاکستان کو کیا دے سکتے ہیں تو ہم صرف یہ میسیج دے رہے ہیں اس وقت کہ یہاں تمام مسالک کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ساتھ ہمارے تمام قوتیں تمام یہاں پہ دوسری کومیونٹیز کے لوگ تمام مذہب کے لوگ تمام فکر کے لوگ تمام قومے چاہے ہندو عیسائی سکھ وہ ہمارے ساتھ اس وقت اس پروگرام میں شامل ہیں اور ایک ہی ایجنڈا رکھتے ہیں کہ سلامت رہے پاکستان تا قیامت رہے پاکستان میں شاہیبی ہیلتھ کی سینٹر کی سیئے روبینا رمضان ہوں اس وقت ہم ناتا فاؤنڈیشن پہ جشن آزادی کی سیلیبریشنز کر رہے ہیں اور ہم نے بچوں میں مٹھائیاں تقسیم کی ہیں ہم نے بچوں کو بیجز چھوڑیاں اور ہاتھ کے بریس لیٹ اور جھنڈے تقسیم کی ہیں اس وقت یہاں پر تو بہت جشن بنایا ہے یہاں پر پاکستان کی آزادی کے نغمے گایا ہیں جو دشمن ملک ہماری طرف بری مہلی نظر سے دیکھ رہا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ ہمارے عزم بڑے پختہ ہیں اور ہمارے ملک کا بچہ بچہ جو ہے وہ تیار ہے اگر کسی نے ہمارے ملک کی طرف مہلی آنکھ سے دیکھا پاکستان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں میں ڈاکٹر آبے رمضان ہوں اور آج میں آپ سب کو ناثہ فاؤنڈیشن کی جانب سے جشن آزادی مبارک کہہ رہی ہوں اور ساتھ میں میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جشن آزادی اپنی جگہ ہے اور ہمیں اس آزادی کو منانا ہے لیکن ہمیں اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے تو پلیز سٹے سیف لیکن سیلیبریشن ضرور کریں بات صرف اتنی سی کہ ہمیں حوصلہ رکھنا ہے ہمیں نہیں گھبرانا ہے کہ ہمارے گھر میں پانی نہیں آرہا ہے پانی ہم لوگ کوشش کریں گے ہماری آنے والی نسلیں کوشش کریں گی پانی ضرور آئے گا نارے تکبیر نارے رسالہ نارے نارے ہماری طلب سے انڈیا کے لیے نہیں شروع لوگوں کو نہیں کرو ہمارے ملک میں دیشن سرکھیں گے یہ ہاں سننا بھی یہ ہاں پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے یہ دوران کے لیے انڈیا کو اپنی لنگوڑی لے کے راگنا پڑے گی یہ نارہ انڈیا کے لیے رہا ہوں پاکستان ہمارے نیر بن کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اے زمین تیرا سکھ دکھ ہمارا ہوا تیرا ہر درد لے ہر ہجی تو ہی تو اس جہاں میں ہماری علامت بطن تو سلامت بطن کا خیامت بطن تو سلامت بطن سلامت بطن اے زمین تیرا سلامت بطن اے زمین تیرا سلامت بطن تو سلامت بطن اے زمین تیرا سلامت بطن پاکستان سلامت بطن